ٹھیک ہے جی ہم شروع کرتے ہیں تو کیسے ہیں آپ لوگ بیس ٹو ہمارا ٹیکس کا اس کی اورینٹیشن ڈی وان پاپر پلین وغیرہ ہم آپ ساتھ کر دوں گا کہ ہم نے کس طرح سے اس کو لے کے چلنا ہے کس طرح سے لے کے نہیں چلنا اور کلاس وغیرہ جو ہیں ہماری ریگلرلی وہ ہوں گی کال سے ابھی بھی میری آواز آہست ہے آپ میرے انسے تو بالکل ٹھیک ہے ہم اس کو لے کے چلیں گے آپ کے جانسے ہیں وہ آپ پلیز ہولڈ پر رکھیے گا وہ سارے کے سارے ہم at the end of session address کر رہے ہوں گے سبجک کا نام ہمارا کیف ٹو تیکس پیکٹسیز ایک زمانے میں کیف ٹو اکنومکس ہوتی تھی اور ٹیکس جو ہے تھا وہ کیف سکس ہوتا تھا اب زمانہ اس طرح سے چینج ہوا ہے کہ کیف ٹو جو پرانے والی تھی وہ نہیں رہی اور جو نیا والا کیف ٹو ہے وہ ٹیکس پیکٹسیز ہے سپنگ ٹونٹی ٹو کی ٹیٹمٹ کے لیے ایک تو نئی سکیم ہے اس کے تھوڑے سے پرسپیکٹیو ڈسکس ہم کر لیں گے اس کے علاوہ جو سلیبس کا چینج آیا ہے وہ بھی ہم کیا کر لیں گے تھوڑا کے ساتھ ڈسکس کر لیں گے اور پروپر پلان میں شیئر کر دوں گا کہ ہماری کلاس کس طرح چلے کس طرح نہیں چلے گی کون سا سٹڈی مٹیریل ہوگا ٹیسٹ ہم کتنے لیں گے کتنے ٹیسٹ نہیں لیں گے اس سبجیکٹ کے جو ڈائنمکس ہیں وہ بھی ہم ڈسکس کریں گے اور اس کے ریزنز آف فیلیر بھی ہم ڈسکس کر لیں گے سب سے پہلے سوڑی بات کرتے ہیں کہ سی اے میڈیزی کے سوڑی فیچرز وغیرہ ان کی ذرا بات کر لیتے ہیں کہ سی اے میڈیزی کیوں سی اے میڈیزی یا کیون سی ایسے آپ کو فیچرز آفر کر رہے ہیں جو باقی ادارے آپ کو آفر نہیں کر باتیں سب سے پہلی بات جو ایک pertinent question ہم دو تین دنوں سے فیس کر رہے ہیں خاص طور پر میں مطلب کوئی بچہ جب نیا جوائن کرتا ہے ایک سوال تو وہ لازمی پوچھا اور میں اس کا جواب دے دے کے تھک گئی ہوں کہ سر کیا آپ badge merge کر دیں گے سر دا answer is no badge merge نہیں ہوگا یہ dedicatedly اسی time کا badge ہے یہ throughout the session اسی time رہے گا کوئی badge کسی بھی class کے ساتھ merge نہیں کیا جائے گا اس کو آپ واضح طور پر آج ہی اپنے ذہن پر لکھ لیں number one number two ہماری دے classes ہوں گی وہ ہنڈر پھر انٹریکٹیو ہوں گی آج چونکہ webinar ہے اور webinar میں public بھی ہوتی ہے اور آرڈینس زیادہ ہوتی ہے اس لیے ہم اس کو تو ہم go to webinar پہ کر رہے ہوتے ہیں جہاں پہ one way communication صرف میں بول رہا ہوں اور آپ کے جو سوال وغیرہ ہے وہ آپ type کر کے پوچھ رہے ہوتے ہیں کل سے classes ہوں گی ہمارا software change ہو جائے گا اور ہم move کر رہیں گے go to meeting کے اوپر جو go to go to meeting ہوگا وہ two way interactive software ہوگا جس پہ آپ لوگ بھی اپنا mike on کر کے سوال پوچھ سکیں گے اور آپ type کر کے بھی سوال پوچھ سکیں گے ایک proper جو discussion والا environment ہوتا ہے physical class کا وہ ہی ہمارا کل سے شروع ہوگا کہ both ends سے communication کی جائے گی تو ایک proper interaction آپ کو provide کیا جائے گا number three جو سب سے بڑا feature جو صرف جو سی اے میڈ یزی کے سنوٹس کے لیے ہے جو کسی کو نہیں لیا جائے گا وہ ہے 100% free crash course at the end of the session پچھلے دو سیشن سے سی اے میڈ یزی ورم کی ٹیم جو ہے وہ crash courses وغیرہ provide کر رہی ہے ہم ہر session کے end کے اوپر last month کے اوپر پانچ سے پانچ دن کا چھے دن کا crash course provide کرتے ہیں اس باری بھی کیا تھا میں نے f1 کا text کا کیا تھا but اب تھوڑی سے ہم نے policy change کی ہے اس باری will offer 10 days free crash course for our students کے جو سی اے میڈ یزی کے بچے ہوں گے آخری مہینے میں فیبرری کے مہینے پہ ہم ان کو دس دن کا crash course offer کریں گے جس میں دھائی ہنٹائی کلاس ہوگی اور یہ life ہوگا پلس ان کی جو recording ہوں گی وہ بھی ان بچوں کو جو سی اے میڈ یزی کے ہیں ان کے لیے available رہے گی لیکن جو outsiders ہوں گے ہم ان کو یہ والا اس باری feature نہیں دیں گے because یہ feature privilege ہے صرف اور صرف اس کے لیے سی اے میڈ یزی کے students کے لیے تو آپ کو crash courses provide کیے جائیں گے live بھی ان کی recording بھی اور اس کا کوئی ایک اور کیا بھی آپ سے charge نہیں کیا رہے گا اور recording جو ہوگا وہ آپ کا privilege ہوگا اس باری market میں جو students ہوتے ہیں ان کو صرف ہم live ہی provide کریں گے ہم ان کو recording مغیرہ نہیں دیں گے number three پہ time table جو ہے وہ ہمارا dedicated رہے گا ہم اس کو change نہیں کریں گے two way communication میں نے explain کر دی ہے twenty four by seven whatsapp classroom ہوگا ابھی میں نے classroom جو ہمارے whatsapp admin mode پہ تھے right before class میں نے اس کو admin mode سے remove کر دیا now you can ask any question in that group even اگر آپ کوئی problem ہے کوئی مسئلہ ہے آپ گروپ میں ڈسکس نہیں کرنا چاہتے آپ کو hesitation ہو رہی ہے you are shy آپ مجھے personal message بھی کر سکتے ہیں میں آپ کو accommodate کرنے کے لیے all the time available ہوں گا اس کے بعد سب سے بڑا feature جو ہم نے اس باری آپ کے ساتھ لے کے آ رہے ہیں وہ ہم سی یہ notes کا test session جو ہے وہ آپ integrate کریں گے اس کو جا کے تھوڑا سا میں آگے explain کرتا ہوں اس کے علاوہ elements ہمارا آپ تمام بچوں کے users ڈی وغیرہ create کر دیئے گئے ہیں آپ کے credentials وغیرہ create کر دیئے گئے ہیں beginner two اور three days آپ سب کو آپ کا ڈی اور آپ کا password by messages forward کر دیے جائے گا اب اس lms کا سب سے بڑا فائدہ کیا ہوگا کہ اگر آپ کی life class miss ہو گئی ہے تو آپ lms پہ login کر کے اس کی recording وغیرہ دیکھ سکتے ہیں اور اس کے بھی کوئی setup cost وغیرہ آپ سے charge نہیں کی جائے گی between two or three days آپ کو آپ کے ڈی اور آپ کے passwords وغیرہ forward کر دیے جائیں گے اس کے علاوہ جو class کی recordings ہوگی ان کی جو access ہوگی وہ آپ کو till exam day available ہوگی اور ایک ویڈیو ایک لیکچر کو آپ جتنا مرضی چاہیں دیکھ سکتے ہیں ایک باری دو باری تین باری تین سو دفعہ اس پہ کوئی کسی قسم کی limitation بھی ہم میں impose نہیں کی ہوگی اور سب سے بڑا فیچر جو ہے کہ آپ اس کو exam day تک لے کے چاہ سکتے ہیں کوئی اس میں کسی قسم کی limitations وغیرہ نہیں ہیں اور یہ سارا کچھ جو آپ کی early bird کی fees تھی اس میں ہم آپ کو provide کر رہے ہیں اور اتنے تمام فیچرز کا ہم کوئی بھی extra penny وغیرہ charge نہیں کریں گے یہ کچھ باتیں سی اے میں ڈی زی کے مطالق تھی because آپ کو پتا ہے کہ student season زندہ بعد ہے پچھلے کچھ دنوں سے market میں کچھ اس طرح سے ہوا create کی جا رہی ہے اور ہر بندہ اٹھ کے سی اے میں ڈی زی کے against بھی بولتا جا رہا ہے تو سی اے میں ڈی زی کیا آپ کو کس cost میں provide کر رہے ہیں وہ تھوڑا سا explain کرنا ہمارے لئے تھوڑا essential تھا تھوڑی سے irrelevant تھی orientation سے بات لیکن یہ آپ کا explain کرنا irrelevant تھا کہ آپ کو ہم کیا چیزیں provide کریں گے آپ اس screen کی screenshot لے سکتے ہیں session end پہ ہم آپ سے feedback دے لیں گے کہ آج کے دن 29 سبتمبر کے دن دو بچ کے 20-22 minute پہ جو جو آپ سے commitment کی گئی کیا ہم نے fulfill کی ہے یا نہیں گی تو آپ اس کو ایسا ہمارا performance parameter بھی لے کے چاہ سکتے ہیں یہ تک کچھ ہو کے بعد cmdc کی مطالق اب ہم ذرا آگے move کرتے ہیں کہ آج کی ہماری orientation کے features کیا ہیں ہم کیا کچھ discuss کرنے والے ہیں ہم introduction ہم کر چکے ہیں کیا ہے ہم اس کے بعد دیکھیں گے subject ہم نہ کیوں ہمارا کون سے ہے result trends دیکھیں گے syllabus overview failures کے reason identify کریں گے اور جو ہمارا model study ہوگا اس کو دیکھیں گے اور end پہ آپ کا q&a ہوگا آپ کے سوال وغیرہ جزنے بھی ہوئے ان کو میں جواب وغیرہ دینے کے لئے بیٹھا روں گا سب سے پہلے introduction یہ subject ہمارا اب text practices ہے ایک زمانے میں اس کا نام ہوتا تھا principle of taxation اس زمانے میں بھی اور اس زمانے میں بھی اس subject کا مقصد ایک ہی تھا کہ during your c a life آپ کو اس قابل کرنا کہ آپ income tax اور sales tax کی تمام information تمام معمولہ ڈیل کر سکیں بیکوز ایک chartered accountant جو ہوتا ہے وہ صرف life میں accounting اور accountancy کا کام نہیں گرتا بلکہ اس کو taxation کے معاملات سے بھی گزرنا پڑتا ہے اور taxation کی جو field ہے وہ itself بہت بڑی اس field ہے بہت سکوپ ہے taxation کا دب آپ کل کو فرمز میں موو ہوں گے دب جو آپ ٹیکس کے department دیکھیں گے تو وہاں پہ واقعی کام جو ہوتا ہے آپ کو سمجھ ہے کہ کام ہو گیا رہے تو ٹیکس کا paper جو ہے c a کی study میں آپ دو جگہ میں پڑھتے ہیں کہاں کہاں پہ ایک آپ پڑھتے ہیں caf میں اور دوسرا آپ پڑھ رہے ہوتے ہیں caf میں جو آپ پڑھ رہے ہیں ایک زمانے میں وہ caf 6 تھا اب وہ caf 2 ہو گیا ہے اور caf میں جو پڑھیں گے وہ آپ کا caf 5 کھنا رہا ہوگا دونوں پہ جو آپ نے ٹیکس پڑھنا ہے جو کیف میں آپ ٹیکس پڑھ رہے ہیں اور جو سی فیپ میں ٹیکس پڑھیں گے ان دونوں میں سلیبس اگر میں ڈیفرنس کروں تو جو سکسی پرشنٹ سلیبس سی فیپ کا ہے وہ وہی ہوتا ہے جو ہمارا کیف کا ہے بچ فورٹی پرشنٹ اس میں ایڈیشن کی جاتی ہے اور تھوڑی سی ٹیکنیکل ڈیفکلٹیز وغیرہ ایڈ کی جاتی ہیں مطلب جو چیز آپ آج پڑھ رہے ہیں آج سے دو تین سالوں بعد جب آپ فرمز وغیرہ میں موف کریں گے تو آپ واپس سی فی فائف میں یہی پرنسپل یہی رولز وغیرہ پڑھ رہے ہوں گے لیٹل ایڈیشن لیٹل ڈیفکلٹیز وغیرہ سو بہتر ہے کہ جب ایک چیز آپ نے آگے پڑھنی ہے تو آج کے دن ہی کیا کریں اس کے کنسٹس وغیرہ کو سٹرانگ لکیشنیں اس کی بیسیس کے اوپر آپ کھیلیں تاکہ آپ کا فیوچر میں جاکے سفر سفر نہ کرنا پڑھیں اور اس سبجیکٹ کا مقصد بھی آپ کو سکھانے کا یہ ہے کہ آپ کو انکم ٹیکس کے تمام معاملات اور سیلز ٹیکس کے تمام معاملات وغیرہ جو ہیں وہ سمجھ آ رہے ہیں اور ٹیکس is one of the most practical paper in at your calf level یہ highly practical paper ہے اس میں ایسا نہیں ہے کہ آپ ایک hypothetical سنیاریو اس پی چیزے اپلائی کرنے بیٹھے ہوں گے اپنا آپ law پڑھیں گے اور اس law کی پیور اپلیکیشنز کریں گے in the form of numerics in the form of theory آپ نے اس کو اپلائی کرکے بتانا تو ایک highly practical paper ہے جس سے آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پر ڈیل کرنا ہے اگر ہم اس کے سلیبز کی بات کریں تو کیا ایف ٹو کا سلیبز کو تین گریڈز میں ڈیوائیڈ کیا گیا ہے ماز میں بھی اس کے تین گریڈز تھے ابھی بھی اس کے تین گریڈز ہے بس اس کی ویٹیج تھوڑی سی چینج کی گئی ہے جو سب سے بڑا اس کی ویٹیج میں چینج کیا گیا ہے کہ انکم ٹیکس کی ویٹیج کو ہڑا سا انکریز کر دیا گیا ہے سیلز ٹیکس کی ویٹیج اتنی ہے اور اس ایریا کی ویٹیج بھی پانس دس نمبر ہی کر دی گئی ہے ابھی تین ایریاز ہیں جو ہم نے اس لیبز میں لے کے چلنے ہیں سب سے پہلے جو ایریا جو ویل ڈیفائنڈ ایریا آنا ہے ہر اٹیمٹ میں آتا ہی آتا ہے اور فکس اتنے مانکس کاتا ہے وہ سیلز ٹیکس کے اس ایریا میں ہم نے سیکھنا ہوتا ہے کہ سیلز ٹیکس کیا ہوتا ہے کس طرح ہم اس کو اپلائے کرتے ہیں کس طرح اس کی کیلکلیشن کی جائے گی کیا موڈ ہے کس طرح چارج کیا ہے ہم سارا ایک سیلز ٹیکس کا پروسیجر سیکھ رہے ہوتے ہیں اگر آپ اپنے ڈیلی لائف میں دیکھیں آپ کوئی بھی چیز realities کرنے جاتے ہیں تو آپ اس کے پاس سیلز ٹیکس پی کر کے آ رہے ہوتے ہیں جب سیلز ٹیکس پی کر کے آ رہے ہوتے ہیں ہم نے پورا وہ پروسیجر سمجھنا ہے کہ سیلز ٹیکس کا deaths کس طرح سے ریز ہوتا ہے کس طرح سے چارج ہوتا ہے کون پی کرتا ہے government کے پاس کس طرح جاتا ہے ہم نے یہ پورا پروسیجر سیکھنا ہے اور اس سیلز ٹیکس کو سیکھ کے exam میں جو اس کی testing ہے وہ 20 سے 30 نمبر کی ہوگی اور on the averagepta سیلس ٹیکس میں سے آتا ہی آتا ہے اس کے بعد جو دوسرا ایریا بڑا منہ منہ سا ایریا چھوٹا سا ایریا وہ ایریا ہمارے پہلے تین چپٹرز ہوتے ہیں آئی کیاپی کتاب کے چونکہ ابھی تک آئی کیاپی کتاب نہیں آئی اس لئے چپٹر وان ٹو سری ہوتے ہیں لاسٹری چپٹر ہوتے ہیں چپٹر کے سیکنسز چینج ہوتے ہیں اس کے اوپر ہم ابھی کچھ نہیں گئے سکتے پورٹل کے اوپر ایشو کر دے گا اب اس میں تین چیزیں ہم نے ڈسکرس کرنی ہوتی ہیں ایک تو ہم بیسکس آف ٹیکسیشن ڈسکرس کرتے ہیں اگر آپ کو یاد ہو شاید آپ لوگوں کو یاد نہیں ہوگا بکوز میجورٹی آر میں سے بچے وہ ہیں جو اے ایف سی سے اٹھ کے آ رہے ہیں لیکن جو پرانے کیف کے بچے ہیں اب تو سارے بچے برابر ہو گئے کیا نیا کیا پرانا جب بھی نئے سکی میں امپلیمنٹ ہوتی ہے ہر بچہ برابر ہو جاتا ہے ہر ایک کے اٹمٹ زی بہت آئیڈیا ہو ایک نومکس میں آپ ہی چیزیں پڑھ کے آ رہے ہوتے تھے کہ ٹیکس کیا ہوتا ہے ٹیکسیشن کے ٹائپس وزارہ کیا ہوتی ہیں یہ سارا کچھ آپ لوگوں نے ایک نومکس میں پڑھا ہوتے ہیں تو اسی سے ریلیٹڈ ایک چپٹر ہمارا بیسکس آف ٹیکسیشن کا ہوتا ہے کہ ٹیکسیس کیا ہوتے ہیں ٹیکسیس کے ٹائپس وزارہ کیا ہوتی ہیں وہ ہم نے اس گرٹ میں ڈسکرس کرنا ہوتا ہے اس کے بعد جو ایتھیکل رسپونسیبیلٹیز ہ ہوتی ہیں ٹیکس پیئر کی ٹیکس دیپارٹمنٹ کی فنڈیمنٹل پرنسپل آف ایتھیکس وہ ہم اس میں ڈسکرس کریں گے اور دوسرا جو ہمارا کونسٹیٹوشن ہے آئینے پاکستان اور ملک پاکستان کے تمام جو فائنانس سے ریلیٹڈ پرویجنز ہیں تھوڑی بہت ہم نے وہ ڈسکرس کرنی ہوتی ہیں اب اس گریڈ میں تھوڑا سا چینج آیا ہے نئی سکیم آئی ہے نیا سلیبس اپ ڈیٹ ہویا ہے تو اس گریڈ میں تھوڑا سا چینج آیا ہے تھ تھوڑے سے ایتھیکس کے اس چیپٹر میں چینجز آئی ہیں کچھ ایڈیشن کی گئی ہیں اور کونسٹیٹوشن کے چیپٹر میں تھوڑی سے سیکشن وغیرہ ایڈ کیے گئے ہیں ویٹنگ فور بوک اگر آئی کے اپنے بوک اگلے بھی ٹھیک ہے اگرنا جو ایڈیشن ہیں وہ میں آپ کو بتا دوں گا اور بوک کونسی ہوگی وہ تھوڑی میں آپ کو بعد میں گائیڈ کرتا ہوں تو یہ جو دو ایڈیاں ہیں بڑے سیمپل سا ایڈیاں ہیں ڈیفائنڈ ایڈیاں ہیں سب سے بڑا جو ایڈیا ہے جس کے اپر ٹائم ہم نے لگانا ہے وہ انکم ٹیکس کے پہلے اس کی ویٹی ساٹھ نمبر تک کی ہوتی تھی لیکن اس کی ویٹی جب سکسٹی سے بڑھا کے سیونٹی فائف تک لیں گے سکسٹی سے سیونٹی فائف کے درمیان اگزیمنر پوچھے گا انکم ٹیکس بہت ایڈیا ہے سب سے بڑا ایڈیا اس میں ہم نے دیکھنا ہے انکم کیا ہوتی ہے انکم کلکولیٹ کس طرح کی جائے گی سورسز اوف انکم کیا ہوتی ہیں پھر ٹیکس کی کیسے کی جائے گی ٹیکس کیسے لگتا ہے کیسے پی کیا جائے گا ریٹرن کیا ہوتی ہیں کس طرح ریٹرن فائل کی جاتی ہے ریٹرن کی ایرئرز ہیں اپیلز کی سم مطلب پورا جو انکم ٹیکس کا پروسیجر ہے کس طرح انکم کی جنریشن سے لے کے خزانے میں ٹیکس کی پیمنٹ تک ہم نے سارے کا سارا یہاں پہ سیکھنا ہے اب چونکہ اس کی بیٹرش تھوڑی سی بڑھا دی گئی ہے تو اب انکم ٹیکس کا جو ایریا ہوگا وہ مزید ٹیکنیکل آیا ہوگا اگر آپ پوچھیں سارے پیپر سیٹیکل ہے دہ آنسر ایز نو آپ پوچھیں پیپر یہ نمیریکل ہے دہ آنسر ایز نو اس میں سے نمیریکل پیسٹن بھی آئیں گے کس طرح کے پیسٹن آئیں گے کیا سیدھے پیسٹن آئیں گے دہ آنسر ایز نو کیا نالج بیس آئیں گے آنس جو آپ کو قانون سکھایا جائے گا جو آپ کو لاؤ سکھایا جائے گا اس لاؤ کو پیپر میں اپلائے کرنا ہوگا آپ نے کیلکولیشنز کرنی ہوگی تو یہ پروپر ایک اپلیکیشن بیس پیپر ہے جوڑا ہر ٹیکنیکل پیپر بھی ہے اس کو ہم نے اس طرح سے لے کے چلنا ہے یہ آپ کو ڈرانے کے لیے نہیں کہہ رہا ہے کہ پیپر ٹیکنیکل ہے پیپر مشکل ہے پیپر آسان ہے اگر آپ کنسپس پہ چلیں گے میرے ساتھ ساتھ چلیں گے اس طرح زندگی گلزار ہے اس طرح پیپر بھی گلزار آپ کا ہو جائے گا تو یہ سلیبس ہمارا یہ ہے اب اس کے ان ڈیپٹ انیلیسز میں یہاں پہ نہیں کر رہا کہ انکم ٹیکس میں سیکشن کون کون سے ہیں بکوز وہ ارلیونٹ ہے ابھی آپ ان چیزوں سے اویر نہیں ہوں گے ہمارے سلیبس کے تین ایریاز ہیں مین تین گریڈز ہیں اس کو ہم اس طرح سے لے کے چلیں گے سلیبس کے بعد ہم درہ بات کرتے ہیں اگزیم پیٹرن کی کہ اگزیم پیٹرن ہمارا کیا ہوگا ابھی تک کیونکہ یہ کیف سکس سے بیلونگ کرتا تھا تو کیف سکس میں جتنے ہمارے پیپر ہمیں ہیں ٹیکس کے اس میں جو کوئیسٹن ہمارے آتے تھے وہ آٹھ کوئیسٹن آتے تھے اس سبجیکٹ سے ریلیٹیڈ ایک اگزیم میں درہ پیپر کا سٹرکٹر سمجھنے اس گریڈ سے کہ یہ گریڈ جو ہے اس گریڈ کو اگزیم میں کس طرح سے ٹیسٹ کرتا تھا آٹھ کوئیسٹن آتے تھے ان آٹھ کوئیسٹن میں سے دو جو کوئیسٹن ہوتے تھے وہ ہمارے سیلز ٹیکس سے ریلیٹیڈ آتے ہیں اور ان دو کوئیسٹن میں سے ایک کوئیسٹن ایسا ہوتا تھا جو ہمارا نیمیریکل ہوتا تھا مطلب ابھی بھی اگزیم پیٹرن ہمارا یہ ہی ہوگا چینج نہیں ہی ہوگا اور یہ نیمیریکل کی ویٹیش کوئی سیونٹین سے نائنٹین مارکس کے درمیان تک کہتا تھا اور ایک کوئیسٹن آتا ہے چھیری کا جس میں موسٹ پروبیبلی پارٹ اے پارٹ بی اور پارٹ سی ڈی ہوتے ہیں اور یہ کوئی دس سے بارہ نمبر کا سوال آتا ہے تو ان آٹھ سوالوں میں سے جو آپ کو اگزیم میں آنے ہوتے ہیں دو سوال تو ڈیفائنڈ کس میں سے آتے ہیں ہمارے سیلز ٹیکس میں سے آ رہے ہوتے ہیں اور یہ تیس نمبر تک کا وہ ہم سے پوچھ لیتا ہے اور ہر اٹیمٹ میں دو ہی سوال ہوں گے کبھی کبھی تین بھی کر دیتا ہوتا ہے لیکن وہ سوال کا اس کا حصول یہ ہے ایک اس نے نیمیریکل لازمی پوچھنے اور باقی اس نے تریکل چیزیں پوچھنی ہوتی ہیں اور تھیری یہ سٹریٹ فورڈ بھی پوچھتا ہے اور تھوڑی سی اپلیکیشن بیس بھی پوچھتا ہے مطلب آپ کی نالج بھی ٹیسٹ کرے گا اور آپ سے اس کنسپٹس کو اپلائے بھی کروائے رہا ہوگا تو یہ ساری چیزیں سیلز ٹیکس ہوتی ہیں اب باقی رہ گئے ہمارے پاس چھ سوال اب ان چھ سوالوں میں سے ایک جو سوال آئے گا جو میں نے ابھی آپ کو گریڈ اے بتایا ہے جس میں تین چپٹر ہمارے انوال میں بیسکس کا کونسٹیٹیوشن کا اور ایتکس کا اس میں سے آتا ہے باقی رہ گئے ہمارے پاس پانچ پوچھتا ہے ہمارے انکم ٹیکس میں سے پوچھ رہا تھا اور انکم ٹیکس میں سے اراؤنڈ سکسٹی فائف ماقось تک کا پیپر تو آتا رہا ہے ابھی جو ریسنٹ ہوئی ہے اس میں بھی اس نے یہ جو حیاتی ویٹی جس کو فالو کیا ہے اب انکم ٹیکس کو وہ ٹیسٹ کرتا ہے کس پرسپیکٹیو سے ایک تو وہ نیمریکل پوچھے گا بڑے والا نیمریکل جس کے مارکس اپ تو ٹوینٹی مارکس تک کا نیمریکل پوچھتا ہے ایک وہ شورٹ نیمریکل پوچھے گا دس نمبر کا اپ تو ٹیم نمبر باقی تین جو سوال ہوں گے وہ تھیوریٹیکل کوئیسٹن ہوں گے جس میں سے اپلیکیشن بھی آپ سے ہوگی نالج کی آپ سے سٹریٹ فورڈ کوئیسٹن بھی ہوں گے اور تھوڑی بہت سلائٹلی کیلکلیشن یا بسیجن بغیرہ وہ آپ سے ریکوائر کر سکتا ہے تو جو انکم ٹیکس تو سب سے بڑا ایریا ہے ابھی تک کے جو ایکزیم ہوئے ہیں اس میں سے پانچ سوال وہ انکم ٹیکس سے پوچھ رہا ہوتے ہیں دو سوال سیلز ٹیکس کے ہوتے ہیں اور ایک سوال وہ ہمارے بیسیک ایریا سے آ رہا ہوتا ہے تو یہ جو سلیبس ہے سلیبس تو ہمیں پتہ یہ ہی آنا ہے لیکن اس سلیبس کو پیپر میں وہ اس طریقے سے وہ پوچھ رہا ہوتا ہے اب اسی نے ایکزیم کو بھی جو ہمارا ڈیوائیڈ کیا ہوئے بڑے ایک اچھی پرسنٹیج میں ڈیوائیڈ کیا ہوئے غالباً اپ ٹو فیفٹی فائف پرسنٹ سے لے کے سکسٹی پرسنٹ تب جو ہمارا پیپر ہے نا وہ نیومیریکل بیسٹ ہے مطلب اس میں کیلکولیشنز وغیرہ انوالو ہونی ہی ہونی ہے اور اپ ٹو فورٹی پرسنٹ جو پیپر ہے وہ ہمارا تھیری کا آتا ہے اس میں اب اس تھیری میں بھی دو قسم کے سوال ہیں ایک وہ سٹریٹ فارورڈ پوچھتا ہے مطلب نالیس ٹیسٹ کر رہا ہوتا ہے کہ یہ چیز کیا ہوتی ہے آپ سٹریٹ فارورڈ لکھتے ہیں ڈیفینیشنز وغیرہ پوچھ لیتا اور دوسرے وہ آپ سے اپلیکیشن بیسٹ پوچھتا ہوتا ہے کہ ان دا کانٹیکسٹ آف جس لاو دس رول اس کا جواب کیلکولیٹ ہے کہ بتائیں اور نیومیریکلز میں بڑے نیومیریکلز دو ہوتے ہیں انکم ٹیکس کا ایک سیل ٹیکس کا باقی چھوٹی کیلکولیشن ہوتی ہے تو آپ نہ تو ٹیکس کو نیومیریکل بیسٹ پیپر کہہ سکتے ہیں نہ ہی آپ ٹیکس کو تھریٹیکل بیسٹ پیپر کہہ سکتے ہیں یہ ایک مکس سا پیپر ہے اور یہ پورے سی ہے کہ سٹریڈی میں ایک ون اف دا موسٹ یونیک پیپر بھی یہ کہلاتے ہیں لائک آپ اکاؤنٹنگ کا پیپر پڑھنے جا رہے ہیں آپ کو پتہ ہے کہ اس میں سے اگر پان سوال ہیں تو ساڑھے پان سوال بیچ میں سے نیومیریکل گئی ہونے ہیں مطلب وہ کلکولیشن ہی رکھے گا آپ لوگ کا پیپر دینے جا رہے ہیں اس نے تھیری ہی پوچھنی ہے آپ نے پیپر کاؤنٹنگ کا دینے ہیں اس نے نیومیریکل سے سارے پوچھنی ہے پیپر آپ آرڈٹ کا دیں گے اس نے سارے گھرے تھیری ہی پوچھنی ہے ٹیکس کا پیپر ایک ایسا پیپر ہوگا ایڈ دس لیول کیف ایون ایڈ ہائیر لیول سی فیپ میں بھی کہ اس میں آپ کو نیومیریکلی پرپیئر بھی ہو کے جانا پڑے گا آپ کو چھریٹیکلی پرپیئر بھی ہو کے جانا پڑے گا آپ کسی بھی ایک اینڈ پر بیل پرپیئر نہیں ہوں گے تو آپ کا پیپر مس مینیل ہو جائے گا پیپر میں پاس ہونے کے چانسز جو ہیں وہ کم ہو جائیں گے تو ہم نے دونوں پرسپیکٹیو سے اس کو تیار کرنا ہے آپ میں سے اکثر بچے ہوتے ہیں ابھی فضول بک مطلب فیس بک کے پر جائیں گے تھوڑے دنوں بعد پیپر ہے کیا کریں کیا نہ کریں اور وہاں پہ ایسے سے ہیرے آئیں گے کہ تھیری کر لیں نیومیریکلز کر لیں یہ کر لیں وہ کر لیں بھائی آپ ان کے مشفہ اگر مانتے جاؤ گا پیپر آپ اپنے فیل کرواتے جاؤ گے ایک چیز ابھی ہمارا سیشن سٹارٹ نہیں ہوا مطلب ابھی ہمارا پورا بیچ چلنے آج کے دن ہی اس چیز کو پلے باندھ لیں کہ پیپر یہ والا ہم نے بودھ پرسپیکٹیوز سے تیار کرنے نیومیریکلی بھی تھریٹیکلی بھی اب اس میں پرابلمز آئیں گی آپ میں سے کچھ بچے ہوں گے جو نیومیریکل میں سٹرونگ ہو جائیں گے بڑی جلدی پک کر لیں گے بڑا اچھا پرفارم کرنا شروع کرنا کر جائیں گے کچھ بچے ہوں گے جن کے تھیری سٹرونگ ہو گی وہ نیومیریکل میں آٹ پرفارم نہیں کر پا رہے ہوں گے تو دونوں قسم کی ہمیں عوام ملے گی میں نے آپ دونوں کو دے کے چلنا ہے دونوں کو منیج کرنا ہے اور دونوں کو سکھانا یہ میرا فرض ہے تو کرنا ہم نے دونوں ہے ہم نے ایڈ نا اینڈ یہ نہیں کہنا یہ میرا ویکیریا یہ میرا سٹرونگیریا ہم نے دونوں پر ایفرٹس مانی ہے بکوز یہ ایک اچھا پیپر ہے مزے گا پیپر ہے انجوائے بھی کرواتا ہے اگر آپ ٹیکس کو انجوائے کرنا شروع کر دیں اگر آپ ٹیکس کو برڈن سمجھیں گے تو یہ واقعی ہی برڈن بن جائے گا اگر آپ اس کو انجوائے کریں گے تو یہ آپ کو انجوائے بھی کروارہا ہوگا تو یہ اس ایکزیم کے اس پیپر کے ٹوٹل ڈائنمکس ہیں کس لیبز کیا ہے کس طرح سے پوتھا جاتا ہے نومیریکل بیس پیپر میں اس میں سوال آتے ہیں تریٹیکل بیس آتے ہیں اور کتنے ایکزیم میں ہمارے سوال نوملی آتے ہیں یہ اس کا پروپر سٹرکشر ہے اب کچھ بات کرتے ہیں اس ایکزیم کے مطالق ایکزیمینر کی اب چونکہ یہ ماضی میں کیف سکس تھا اب کیف ٹو ہو گیا ہو گیا تو آپ کو کچھ جگہ پہ بھی کیف سکس نظر آ رہا ہوگا اب چونکہ آئی کیف کی ویب سائٹ اپڈیٹڈ ہوگی تو پاس پیپر اپڈیٹ کرے گا ہم کے ہیڈرس چینج کرے گا کیف ٹو جب کر دے گا تو وہ ہم سب کے لیے ایسی ہو جائے گا لیکن کچھ ایکزیمینر کی بات کرتے ہیں کہ ایکزیمینر بھائی صاحب کے مطابق دو تین پرسینٹیجز میں نے لے کے آئے ہوں کہ اس پیپر کے پاسنگ ریزلٹ کچھ ہمارے سامنے اس تینے نظر آ رہے ہیں 35 پرسینٹ پاسنگ ریشو ہے 49 پرسینٹ پاسنگ ریشو ہے اب ذرا ہم اس کو دیپ انیلیسز کرتے ہیں کہ اس پاسنگ ریشو کا مطلب کیا ہے کیا مطلب نہیں ہے سب سے پہلے آپ کو پتا پاکستان میں بہت مشہور ایک وہ ہوا تھا سلوگن کیوں نکالا یاد آپ لوگوں کو ایک بھائی صاحب آئے تھے جنہوں نے کہا تھا مجھے کیوں نکالا وہ جواب لیتے رہے ان کو جواب نہیں ملا کیا بی بی ایسے یہ ایسے یہ نا وہ جواب تلاش کرتے رہے مجھے کیوں نکالا ان کو جواب نہیں ملا وہ جو مجھے کیوں نکالا والے بھائی صاحب تھے وہی بھائی صاحب کا ریپلکہ ہوتا ہے سی اے کا سٹوڈنٹ کیا ہوتا ہے سی اے کا سٹوڈنٹ وہ ہر اٹیمٹ میں اگر خدا نہ خاصتہ فیل ہو وہ سوال یہی کرتا ہے ہر دگا جا کے یار مجھے آئی کیپ نے کیوں نکالا بھائی میں نے تو اتنی پڑھائی کی تھی میں نے اتنا پڑھا تھا اتنا پڑھا تھا جتنا پڑھا جا سکتا تھا لیکن یہ چار پانچ مہینوں میں کتنا پڑھا پڑھا جا سکتا تھا یہ ہر بچے کے موہ پہ ہوتا ہے آپ نہیں یقین تو سکسٹین نومبر کو آپ دیکھ لیجئے گا ہر بچہ یہی کہہ رہا ہوگا کہ ہم نے چار پانچ مہینے میں اتنا پڑھا تھا کہ بھائی دنیا فتح کر دی تھی لیکن آئی کیپ نے فیل کر دیا آئی کیپ جان کے فیل کرتا ہے and وہ all those lame excuses and all lame things شروع ہو جائے گی لیکن problem یہ ہے آپ لوگ شور تو کر رہے ہوتے ہیں کہ مجھے کیوں نکالا لیکن جس بندے سے پوچھنا چاہیے آپ اس بندے سے نہیں پوچھ رہے ہوتے ہیں آپ پوچھتے ہو جا کے اپنے دوستوں سے آپ کا دوست کہتا یار میں نے پڑھیا ہے نہیں سی میں نے آخری مینے پر لیا ٹریش کورس لیا میں پاس ہو گیا جیسے یہ آپ نے چیز سننی ہے آپ نے دیپریشن میں چلے نا یار میں نے چھار مینے پڑا میں پاس ہو گیا وہ منحوس ایک ڈائیٹ میں پڑھ کے پاس ہو گیا آپ دیپریشن آپ جائیں گے فیس بک کے اوپر یار میں نے اتنا پیپر کیا تھا یہ دیکھو میرا پیپر یہ میں نے مارکس لکھے ہوئے تھے مجھے ایک اپنے فیل کر دیا پھر وہاں پر شروع ہو رہے گا یا ایک اپ جان کے فیل کرتا ہے کوٹ آؤٹڈ and all these things آپ اپنی پرابلم لے کے آتے ہیں لیکن پرابلم کا سلوشن آپ برد بندے سے مانگ رہے ہوتے ہیں آپ کو آپ کا بیپر کس نے لی ہے آئی کیپ نے آپ کو چیک کس نے کی ہے آئی کیپ نے آپ کو فیل کس نے کی ہے آئی کیپ نے تو آپ کو آپ کے فیلیر کا ریزن کون بتائے گا آئی کیپ کے آپ کا دوست یا فیس بک ذرا بتائیں آئی کیپ تو اس سوال کا appropriate جو جواب آپ نے لینا ہے وہ آئی کیپ سے لینا ہے اور آئی کیپ جو ہے ہر attempt میں بتا رہا ہوتا ہے کہ ہم نے بچوں کو اس پیپر میں اس وجہ سے فیل کیا ہے لیکن ہم لوگ ان examiner comments کو کبھی بھی نہیں پڑھتے یہ ہمارے irony ہے کہ ہم ہمیں جو چیز آئی کیپ بتاتا ہے ہم وہ نہیں کرتے اور جو آئی کیپ بتا رہے ہیں کہ بھائی چیزوں کو overcome کرو وہ ہم نہیں کرتے اور ہم ایک loop میں repeat ہوتے رہتے ہیں اور اس loop میں پھر ہم ایک دوسرے کو degrade اور demotivate کرنے میں لگے ہوتے ہیں تو بھائی اگر آپ کو آئی کیپ فیل کر رہا ہے کسی بھی exam میں تو اس نے reasoning دی ہے اس نے logic دی ہے آپ اس logic کے مطابق دیکھتے ہیں کہ ٹیکس کا پیپر کیوں بچے پرفارم نہیں کر پا رہے کیوں پیچے نکال رہے ہیں جیسے autumn 20 کے examiner comments میں جو ٹیکس کا overall result تھا وہ 35% تھا ابھی میں نے بھائی آٹھ سوال آتے ہیں اب آپ question by question بھی اس نے passing percentage بتائی ہے اب آپ دیکھیں question number 6 worst attempted under performed question number 5 worst attempted question number 3 worst attempted question number 1 بھی کیا تھا worst attempted تھا بھائی examiner نے تو آپ کو question by question بتا دیا کہ یہ یہ performance ہے مزید وہ کس طرح بتائے آپ کو کہ بچوں کے failure کی reasons کی ہیں وہ تو بتا رہے ہیں لیکن ہم جو ہیں ہم کبھی بھی examiner کی ان باتوں کو نہیں سن رہے ہوتے اب جیسے اس نے بتایا کہ پر فارمنس جو ہے وہ آپ کے ڈیکلائنٹ ہو گئی ہے انڈر پر فارمنس کیا تھی کیوں تھی کہ آپ کی knowledge صحیح نہیں تھی آپ practical situations پر knowledge صحیح طرح اپلائے نہیں کر پائے آپ exam requirements کو properly نہیں پڑھ رہی ہوتے اس نے general guidance بھی دیا اور اس نے پھر آگے جا کے comment question by question بھی guidance دیا کہ اس question میں یہ problem تھی اس question میں یہ problem تھی اس question میں یہ problem تھی اس کا مطلب examiner جو ہے اگر وہ result دیتا ہے fail کرتا ہے تو وہ اس failure کی reasons بھی ڈنڈی ہائے کر رہا ہوتے ہیں آپ خود بتائیں ابھی جو afc سے بچہ مو ہوئے اس کو اس چیز کا نہیں بتاؤ ہوگا لیکن جو کیف والے بچے پرانے ہیں کیا آپ نے ابھی تک اپنی life میں تیاری کرتے ہوئے کیا ان examiner comments کو سنجیدہ لیے till today no 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 اس کا مطلب آپ بھی ویسے ہی ہیں کہ آپ لگے ہوئے ہیں ایک loop میں effort کرتے جاؤ کرتے جاؤ کرتے جاؤ direction less effort کر رہے نا آپ لو جیسے میں ایک چیز prepare کر رہا ہوں مجھے اس کا پتہ ہی نہیں ہے کہ اس کے اندر examiner کیوں fail کر رہے کیوں پاس کر رہے مجھے پتہ نہیں ہے dynamics کے ہیں اور میں انہیں وائی efforts کروں گا تو کیا ہوگا میں بھی وہ وہ ناللیج اپلائی نہیں کر پاتے پریکٹیس نہیں ہوتی اس میں پروپر آپ کو گایڈنس دی ہے سپرنگ ٹونٹی میں ایک اور ٹیمپ پکڑھ لیتے ہیں آٹم نائنٹی ریزلٹ دیکھے کتنے پرسنٹ ہے تھرٹی پرسنٹ تھرٹی سے اوپر ریزلٹ نہیں آرہا ایک اٹیمپ سی وہاں جس میں آنوملی تھی پیفٹی پرسنٹ سے اوپر ٹیس کا ریزلٹ آگیا اس کے علاوہ نہیں آیا اب اس میں آپ ایک سوال پر گھور کریں یہ کیا 96% آف ٹیوڈنٹ اس سوال میں پاس کو پاس سنگ مارک سنگ سکیور کر پائے آٹھ سوال آئی جو میں آتے ہیں اب آپ دیکھیں یہ دیکھ لیں یہ دیکھ لیں یہ دیکھ یہ دیکھ مطلب یہ جو چار سوال ہیں اس وقت پر فارم نہیں کر پا رہا اور کرسٹن فور میں اس نے پر فارم کی ہیں اب اگزیمنر نے ریزن بتائی ہے لیکن جو یہاں پہ 69% لوگ جو فیل ہوئے ہیں آپ لکھ لیں میرے سے انہوں نے کبھی بھی جا کہ یہ کمنٹس نہیں پڑے ہوں گے وہ فیل ہونے کے بعد آئی کیاپ کو ہی کوشت ہوں گے پڑے ہی نہیں ہوگی جیسے اس میں بتائی ہیں اس نے سی لیکٹی سٹڈی سی انڈرسین نہیں سی ایرز الیون ورکنگ کی ہے تو یہ سارا کچھ اگزیمنر بتا رہے ہے لیکن یہ جو عبادی ہے یہ سننے کے لیے تیار نہیں بیٹھی ہوتی جس کا پیپر پاس ہوگیا اس کو لوگوں کو چاہیے کہ اس کو پڑھا کریں اور آنے والے جو اس سبجیک کو پڑھ رہے ہیں کسی بھی سبجیک کو پڑھ رہے ہیں ان کو اس سے عبرت لینی چاہیے کیا ہم ان میں شامل نہ ہو جائیں جو انہوں نے غلطیاں کی ہیں وہ ہم نہیں کرنی تو دیرس وائل پیپر کے لیے سوال انڈر پروفارمڈ ہے اور تمام اس رزم تیئے کہ بچوں کو لوگ کی رقص نہیں پتا ڈر لکھتے ہیں پیکٹیکل سچویشن نہیں کر پاتے ریڈ نہیں کرتے سوال پلان نہیں کرتے سپیسیفک نہیں لکھ پاتے وائل سٹیٹمنٹ دے آتے تو پروپر وہ بتا رہے ہیں تو ہر اٹیمٹ کا جو ریزلٹ ایگزیمنر نے بتایا ہو ہے تو ان تمام نالیش پہ اگر ہم اس کو سماریز کرنا چاہیں کہ ریزن اف فیلیر ان دیس سبجیکٹ کیا ہیں یہ بڑی ایمپورٹنٹ ہے اگر اس میں سے آپ کو ایک بھی ریزن سمجھ آگئی اور آپ نے اس کے اوپر آور کم کر لیا آپ کا پیپر پاس ہو دے گا اب جو ایگزیمنر کی اتنے کمنٹس ہیں ان کمنٹس پر ہم سماریز کریں تو اس نے ہمیں کچھ پوائنٹس بتائی ہیں یہ یہ چیزیں ہیں اب میں پوائنٹ ڈسکرس کرتا ہوں آپ میں خود سوچ رہے کیا آپ میں یہ سیزن ہے فیلئر کا ہم اسے کہتے ہیں سیلیکٹس سٹیڈی پرابلم نہیں ہے بچوں کے لیے یہ گناہ ہے جو آپ سرزد جان کے کرتے ہو اور اپنا پیپر آپ جو ہے وہ فارغ کر والد یہ واقع سیلیکٹس سٹیڈی جو ہے وہ گناہ ہے کیسے اب دو بچے رکھیں ایک بچہ یہ وہ اسی مارکس کے تھے اور اگر یہ 50% یہ بھی مارکس سکیور کر تو کتنے مارکس پر کر پائے گا چالیس سنبر تو ریزلٹ کیا ہوگا یہ پیپر پاس نہیں گر پہ سلیکٹس سٹیڈی آپ کرتے ہیں آپ اپنے ایریاز کو چھوڑنا شروع کرتے ہیں آپ ٹاپک کو چھوڑنا شروع کرتے ہیں تو گریجلی کیا ہوتا ہے آپ اپنی فیلیر کے نزدیک جانا شروع ہو جاتے ہیں بکر اگر آٹھ سوال آئے ہیں آپ نہیں کر پہ یا آپ نے ایک سوال چھوڑی دس نمبر کا نائنٹی مارکس سکیور کیا ہے یا آپ کی نیت یہ جی تو بھائی فورٹی مارکس کرنے تو دو چیزے چاہیے نمبر سیلیکٹی سٹیڈی نہیں ہونی چاہیے نمبر ٹو تیاری اتنی اچھی ہونی چاہیے کہ جو سوال کر رہے ہو اس میں سے پاس ہی مارکس آنے چاہیے کیسے آتے ہیں سارا گائیڈ کروں گا کہ اگر بیس نمبر کا بھی سوال کیا ہے اس بیس نمبر میں سے بھی آپ ہستے کھیلتے ہوئے ویجن فائی سکھ سکھ نمبر سکیور کر سکتے ہیں وہ تمام ٹکس ٹکنیک ہم آگے سیکھیں گے لیکن یہاں بھی جو سب سے بڑی پرابلم ایڈنٹی فائی اس سبجیکٹ میں کی گئی ہے کسی بھی سبجیکٹ میں سی میں ہے وہ سی لیکٹ سٹڈی آپ نے نہیں کرنی اب یہ کہا کہ سٹڈی نہیں کرنی تو بچوں نے کہنا سر کیا کریں ہم کیسے کریں گے ہم تو تھک جائیں گے سر سٹڈی نہیں کرنی ہم نے جو سٹڈی کرنی اس سے ہم کہتے سٹڈی 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 کیا ہوتا ہے کہ ہم اپنے جب سٹڈی کریں گے ہم اپنے چپٹر کریں گے ہم یہ چیز ایڈنٹی فائے کریں گے کون سا ایریا زیادہ ایمپورٹنٹ ہے کون سا ایریا ہمارا کام ایمپورٹنٹ ہے جو ایریا ہمارا زیادہ ایمپورٹنٹ ہوگا ہم اس پہ زیادہ ٹائم لگائیں گے اس کو ہر پرسپیکٹی سے کور کریں گے اور جو ایریا ہمارا کام ایمپورٹنٹ ہوگا ہم کیا کریں گے اس پہ کم ٹائم لگائیں گے ہم نے کوئی ایریا نہیں چھوڑنا ہم نے ایسا کام نہیں کرنا کہ ہم اگزیم پیٹیش کے حوالے سے کیا کریں گے پریپیر کر رہے ہوں گے سیگمنٹ سٹیڈی پریفر ہوتی ہے سیلیکٹی سٹیڈی کبھی بھی پریفر نہیں ہوتی اور جہاں سیگمنٹ سٹیڈی آتی ہے آپ سیگمنٹ بناتے ہیں آپ ایمپورٹنس وائز جب سلیبس کو ڈیوائیڈ کرتے ہیں تو آٹومیٹکلی آپ سمارٹ ورکن جی طرف موو پریفر جت لیں تب اگر سمارٹ ورکر ہیں آپ کا پیپر پیلی سٹیڈی نہیں کرنی اگر آپ کبھی بھی نیلیس کریں نائنٹی پرشنٹ چانسز ہی ہوتے ہیں جس پیپر نے فیل ہو ہیں آپ نے سٹیڈی کی ہے ایسا ہے کہ بتائیں is it like that or not دوسرا پور پریزنٹیشن یہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے ہم لوگوں کو پیپر پریزنٹ نہیں کرنا آتا میمیریکلز میں تو ہم لوگوں کو یہ ہی نہیں پتا کہ پریزنٹیشن کیا ہوتی اور جہاں بیاتن ورڈ اس کا بچے سمجھ نہیں کہ اس کا مطلب ہے کہ پیپر کے اوپر ہم ڈیزائننگ کرنی ہے اور یہ چیزوں کو پریزنٹ کرنا سیکھنا ہے نیمیریکلز کرنے فارمنٹ کیا ہوگا اس کو سول کرنے کا پیٹرن کیا چاہیے کیا چیز پہلے لکھنی چاہیے ڈیسیجن کہاں پر لکھنا چاہیے ججمن کہاں دینی چاہیے ریلیون یہ نہیں ہے کہ آپ پیارا لکھ رہے ہو پیپر فول ٹائم آپ نے ڈیکرل کیا اس امراض نہیں یہ ہے کہ سوالوں کو پریزنٹ کرتے ہیں جیسے ایک بچہ ہے جس کو نہیں بتا اگزائم میں اس نے امانڈ لکھنی اس نے لکھ لے گا امانڈ یہ فائف لکھا اور یہ اس طرح ساڑھے سات لاکھ کی امانڈ لکھ لکھ آجے گا اب اس نے امانڈ ٹھیک لکھ ہے امانڈ ہے بھی ٹھیک بٹ یہ ایک اچھی پریزنٹیشن ٹیکنیک نہیں کیوں سب سے پہلے تو ایک اصول یار رکھیں جب بھی آپ نمبر میں ڈیل کر رہے ہوتے ہیں ہر تین نمبر کے بعد آپ نے کومہ لگانا ہوتے ہیں یہ پریزنٹیشن کا نمبر کو پریزنٹ کرنے کا اصول ہے جب آپ کومہ لگاتے ہیں تو امانڈ کی کیلکولیشن بھی آپ کیا ہو جاتی ہے نمبر ڈو جب بھی آپ زیرو کا فگر لکھتے ہیں آپ اس زیرو کے ساتھ زیادتی کرتے کیسے آپ نے ایک جس کی ویلیو ہے نمبر کی وہ بڑا لکھیں گے اور زیرو ساتھ آپ یہ تیم کر دیں گے چھوٹا ساتھ یہ کیا ہوتا بھائی یہ زیرو ہے نا ان کو بھی عزت دیا کرو جو آپ کا سائز ان نمبر کا ہوتا ہے ایک اچھی چیز ہوتی ہے ایک اچھی امیج لگ رہی ہوتی ہے پڑھنے میں مزہ آتا ہے چیک کرنے میں مزہ آتا ہے اس نے اچھے طریقے سے اماؤنٹ کو پریزنٹ کیا ہو ہے تو ان چیزوں کو آپ کرنے جس کا فائدہ یہ ہوگا کرنے کا اکاؤنٹ میں کلکوریشن وغیرہ کر رہی ہوتے ہیں وہ بڑی ازی ہو جائیں گی ہر تین کومہ لگ رہا ہے تو بڑی جلدی سے آپ کلکوریشن وغیرہ کر لیں گے تو اس چیز کو اپنے اندر ڈیویلپ کرنا ہے تو یہ اڈاپٹ کریں اس چیز کو اشتناف کرنا آپ اس کے بعد آپ پروپرلی انڈرسٹینڈ نہیں کرتے سمٹائمز کیا ہوتا ہے کہ آپ سیلس ٹیڈی کر رہے ہوتے ہیں مجبور یہاں بھی ہوتی ہیں سیلس ٹیڈی کرنے کی کچھ اپورڈ نہیں کر پاتے یا یوٹیوب سے لے رہے ہوتے ہیں یا گھر سے پیسل لے مبائل لے بیڑھ ہوتے ہیں گھر کو اپنے مبائل لے لیا ہوتا ہے پھر آپ یوٹیوب لے رہی ہوتے ہیں خود اپنے پر پر کر رہے ہوتے ہیں جس میں پر 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 سیلس 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 ہم اس کے پر کام کریں گے اس کے بعد اگزیم میں سب سے بڑا مسئلہ ٹیکس کے پیپر میں ہے کہ آپ سوال کی ریکوائرمنٹ نہیں پھٹتے سمجھتے نہیں یسے ٹیکس کے پیپر میں اکثر نیمریکل کی چار ریکوائرمنٹ ہوتی ہیں شور ٹوٹل انکم شور ٹیکس بل انکم شور ٹیکس بچے اس چیز کو ٹوٹلی فور گو کر دیتے ہیں اگنور کر دیتے ہیں یا جب اگزیمنر نے کہا ہے کہ مجھے آپ نے اس پورا نیمریکل سال کر کے چار اماؤنس نکال کے دکھانی ہے تو ریکوائرمنٹ کو اگر ہم فل فل نہیں کریں گے ہم تو اس کو وہ بتا رہے جو اس کو ریکوائر ہے اگر ہم اس کو یہ چیز نہیں پروائیڈ کریں گے جو اس کو ریکوائر ہے آپ کو ریلیمنٹ مارکس نہیں ملیں گے اب اپنے مارکس لوس کر گے تو ریکوائرمنٹ جو ہے وہ بہت ہوتی ہے اس کے بعد ٹائم منجمنٹ ٹائم منجمنٹ بہت پور سکل بہت پور سکل ہے خاص طور پر اب جو ایف سی کا بچہ کیف میں مو ہوا نیا نیا بچہ اب اس نے بڑے پر پڑھنے ہے اب ان کو ٹائم منجمنٹ پر کام کرنا پڑے گا اب پرانے بزرگ لوگ ہیں کیف والے آپ لوگ بزرگی ہیں آپ لوگ تو بزرگی نہ ہوگا لاشت مد ایسے فیبری کے اس میں آپ نے ایگزیم انوارمنٹ کرنا ہے ایگزیم سے پہلے ایگزیم آپ نے دینی ہے کیسے فیب کے مہینے میں کوئی سے تین ہفتے سیلیکٹ کر لیں اور تین پیپر اپنی مرضی کے سیلیکٹ کر لیں پہلے ویک میں بیٹھیں گھڑی پہ ٹائمر لگائیں تین گھنٹے گا اور پروپر ایک ایگزیم انوارمنٹ لے کھائیں اس تین گھنٹے میں آپ اس پیپر کو اٹیمٹ کریں جب آپ تین گھنٹے میں وہ ایگزیم سالف کریں گے آپ میکسیمم سکسٹی سے سیونٹی مارکس تک کھائی سالف کر پائیں گے اور یہ ریالٹی ہے کر کے دیکھ نہیں آپ نے سارے اس اٹیمٹ کے کرسن کی ہیں لیکن جب آپ پیپر کی فارم میں تین گھنٹے میں کرنے کوشش کریں گے آپ کو آتے بھی ہوں گے آپ کی پہلی اٹیمٹ میں میکسیمم تین گھنٹے میں اتنا پیپر پائیں گے اگلے ویگ موو کریں گے دوسرا پیپر کریں گے آپ کی پیپر آپ کو ایٹی مارک تک لے گی آپ اتنا اٹیمٹ کر لیں گے تین گھنٹے میں پھر آپ تیسرے ویگ کریں گے تو آپ اس اٹی جو کر کے نائنٹ گے انشاءاللہ موو کر چکے ہوں گے تو آپ نے تین باری پیپر تو گھر میں سالو کیا آپ ٹیکنیکلی کیا ہے آپ آئی کیپ میں پیپر دینے گئے ہیں آپ پیپر تو دے رہے ہیں پہلی دفعہ لیکن ٹیکنیکلی آپ پیپر لکھ ٹائم نہیں رہی ہے آپ لکھ رہے ہیں پیپر چوتھی مرتبہ تین مرتبہ آپ اسی سبجیکٹ کی اپنے گھر میں تین گھنٹے والی پیٹ کر کے آ چکے ہوئے آپ کا مائنڈ کا اور آپ کے ہاتھ کا کنیکشن ڈیویلپ ہے آپ کا مائنڈ آپ کو یہ تمام سگنلز دے رہا ہے کس سپیڈ پر لکھ نہیں لکھ رہا تو جب آپ اگزیم ہال میں بیٹھ کی وہ پیپر کریں گے اور چانس کہ آپ اس کو منیج کرتے ہوئے نائنٹی پلس ماس کا پیپر کر جو گے بکوز وہاں بھی آپ ڈیل کر رہے صرف ایک چیز سے وہ ہے جو دوسرا ایلیمنٹ ہے پیپر کو لکھنے والا آپ اس کی پیکٹیس کر کے آئے ہوئے منیجمنٹ کے لئے آپ اس چیز کو بے شک ریلائز نہ کریں لیکن ون ڈی آپ اس کو ریلائز کریں گے اور جس دن آپ نے چیز ریلائز کر لی آپ کا پیپر بھی پورا ہونا شروع ہو جائے گا آپ کے ٹائم منیجمنٹ سکلز بھی بہتر ہو جائیں گی آپ کے پاس ہونے کے چانسز جو ہوں گے انکریز ہو جائیں گے اور آخری اس میں بچے صرف پاس پیپر پہ ریلائے کرتے ہیں پاس پیپر میں کر لیا ایسا سوال آگا ایسا نہیں ہوتا میں آپ کو یہ بتا دوں آپ اچھلے بیس سال کے ٹیکس کے پاس پیپر پکڑ لیں ابھی بھی ٹیکس میں اتنا روم ہے کہ ایسا میں آپ سے وہ کچھ پوچھ سکتا ہے جو اس نے بیس سال میں نہیں پوچھا تو صرف ٹیکس کے پاس پیپر پہ ہم نے ریلائے نہیں کرنا پاس پیپر پیپر ٹھیک ہے ہم نے اپنے کنسپٹس کی اوپر چلنا ہے کنسپٹس فران کرنے ہے اور اس کو ہم نے پھر آگے کرنا ہے تو یہ تمام ریزن سو فیلیر ہیں جو اس پیپر میں ہیں آپ اس کو ٹیکس کا لیبل نکال کے کسی بھی دوسرے پیپر پر پر پیپر پیپر وہاں بھی نائنٹی پرشنٹ ریزن سو فیلیر یہ ہی ہیں اب آپ اس میں سے خود بتائیں آپ اس میں سے کون کون چیز نہیں کرتے یا وہ کون سے برائی آپ میں آج ہے کہ یہاں یہاں کرتا ہوں اس چیز کو میں نے آدمی ستھ سچ بولا ہے پور ٹائم مینجمنٹ ٹائم مینجمنٹ بہتر ہو سکتی ہے بھائی بتایا آپ کو میں نے کس طرح سے ٹائم مینجمنٹ بہتر ہو سکتی ہے تو یہ چیزیں ہم نے آور کم کرنی ہے یہ چیزیں ہم نے آور کم کرنی ہے یہ نہیں کر لیں گے کر لیں گے نہیں کر لیں گے میں اور کر نہیں ہے میں بہتر ڈیفرنس ہے تو کرنا ہے ہم نے ان سلوشن بتائی سب سب کو میں نے بتائی سلوشن 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 سلیکٹی سٹیڈی بتائی سلوشن تو باقی بھی ہم آگے ہیں ان چیزوں کو سوٹ آؤٹ کرتے جائیں گے سوٹ آؤٹ بھی کرتے جائیں گے یہ کچھ ریزن تھی جو ہم نے بات کر لی اب اتنی تو کہانی رہتا میں نے پھلا دیا ہوئے اب اس کو سمیڑ دیں اب اتنی تمہیدے باندی طریفے کی میڈی جی کی بھی آپ کو اس سبجیکٹ کے ڈائنیمک سمجھا دیئے اگزیمنر کمنٹس وغیرہ بتا دیئے اب ہم نے کیسے پڑھنا کس طرح ہم اس سیشن کو لے کے اتنے بھی سوال بغیرہ ہوں گے میں ان کے لئے حاضر ہوں گا تو موڈ پیڈی ہمارا کیا ہوگا سب سے پہلے تو آپ کے ڈیڈیکیٹری کلاسی ہوا کریں گی اس تائم پر سب اور ساڑھے تین تک لیکچرز آپ کے پاس ہوں گے اور ان کی کوشش ہے کہ 99% میں آپ کو لائیو ہی کروں گا اس کے علاوہ کچھ پریکٹس ایسے ہوں گے جو میں آپ کو ریکارڈنگ کی فرم میں پروائید کیا کروں گا لائک اگر ایک چپٹر کے دس سوال میں نے آپ کروانے ہیں تو چھے میں لائیو کروان گا تین میں ریکارڈنگ کی فرم میں اپلوڈ کروں گا اور ایک میں آپ کو کرنے کے لئے دیا کروں گا تو اس ریشو سے کچھ ایڈیشنل پریکٹس پریکٹس جو ہوں گے وہ میں ریکارڈنگ کی فرم میں اپلوڈ کروں گا اب ایڈیشنل پریکٹس 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 سے کیا مراد ہے کچھ پریکٹس آئی سی کریں گے کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ریکارڈنگ کی فرم میں اس کو اپلوڈ کریں گے میں نے آپ پہلی بتا دیا ہارلی یہ ایک سوال ہوں گے اس کے بعد جو سب سے بڑا فیچر ہے جو صرف میرے ایزی سنونس کو ہے کہ ہم نے اس باری سی ای نوٹس جو جس سے آپ لوگ ہو ہوں گے اس کا سیشن آپ ساتھ انٹیگریٹ کر دی ہے اب اس کے مطابق کیا لیں گے ہم آپ سے فیفتین ٹیس لیں گے جس میں سے پہلے تین ٹیس جو ہوں گے بیفور ریزلٹ ریزلٹ سے پہلے پہلے ہم نے آپ کے تین ٹیس لینے آیا لیکن زیادہ ہیں اب ایک چیز تھوڑے سے کنفیوز کی بیچ اس کو کر نا ہے ہم نے ایک اگری گیٹ سکیجول لے چلنے جیسے مجھے منیجمنٹ کنفرم کرے گی آج تو میں آپ سے اس دیٹ پہ ہمارے ان ٹاپکس کے ٹیسٹ ہوں گے صرف ہے کہ بیچ بائی بیچ ڈیفرنٹ ٹیسٹ لے کے چلنے ہیں کیا وہ بس ایک چھوٹی سی پنیجمنٹ کے ان سے وہ ختم ہو جائے گیا تو یہ پندرہ ٹیسٹ ہیں یہ جو آپ کو یہاں پہ دی جائیں گے کیا صرف ٹیسٹ سے لے جائیں گے اگر ان سر اس ٹیسٹ کے ساتھ آپ آپ لوگ کچھ نہیں کر پاتے ہارڈلی ایک آدھے بچے نے کوئی تین چھار سائنمنٹ کی تیسٹ کی پرفارمنس کی بات کروں میرے پاس سیشن کا تمام ڈیٹا پڑھا ہو گئے ایک بچے نے ٹیسٹ دیا مطلب اگر ہم ٹوٹل بارہ ٹیسٹ کو ڈیوائیڈ کریں ایک بچے کے پر تو ایک بچے نے ایک ٹیسٹ بھی پاپر نہیں دیا یہ جو ٹیسٹ ہیں یہ جو اسائنمنٹ ہیں یہ میجر رول پلے کریں گے ان تمام چیزوں کو آور کم کرنے کا جو آپ کرنا چاہتے ہیں لائک یہ جو ہم نے ساری بات ہے ان ریزر آف فیلیر کو ہم کرنا چاہتے ہیں تو اس کو آور کم کرنے کا سب سے جو بہترین طریقہ جو پلیٹ فوم ہے جو وے ہے وہ یہ ہی ہے ٹیسٹ اور اسائنمنٹ اب ٹیسٹ میں کیا ہوگا کہ ٹی اے بھائی سب ہائر کی ہوئے ٹیسٹ بنیں گے میری مرضی سے اور وہ چیک وہ کیا جائیں گے وہاں پہ ٹیسٹ اپلوڈ کیے جائیں گے آپ ان کی ایکسیس سارا کچھ پروائیڈ کر دیا رہے گا وہ سارا کام مینجمنٹ کے اس کے لئے آپ کو پریشن ہونے کی ضرورت نہیں ہے چیک بھی وہاں بھی ہوا کریں گے اسائنمنٹ جو ہیں گروپ میں شیئر کیا کروں گا پہلے آپ نے گروپ میں گوگل ڈرائیف شیئر کی ہے اس گوگل ڈرائیف میں اسائنمنٹ چیزیں اپروڈ ہوا کریں گی اس پہ میں نے اس کو ڈال دیا گروپ کی اب اسائنمنٹ ہوا کریں گی اسائنمنٹ ٹیسٹ سے تھوڑی سی مشکل ہوتی ہیں میں نے دس سے بارا اسائنمنٹ دی تھی اور بچے نہیں کر پائے تھے ان اسائنمنٹ کا یہ ہوگا کہ ان اسائنمنٹ کو چیک میں خود کیا کروں گا ٹیسٹ جو ہے وہ ٹی اے بھائی ساب چیک کریں گے اور اسائنمنٹ جو ہیں وہ میں خود چیک کیا کروں گا اور اسائنمنٹ کا ڈیفیکلٹی نہیں ہوتا نہیں کر پاتے تو ہم ایک چلتے ہیں تھیم کے اوپر اس طرح کا ٹیسٹ سیٹ کریں کہ بچہ کرتے ہوئے بھی اس کو کر کے پاس اگر آجے ایک آئی کیا ایک ہم پیٹرن لے چلتے ہیں لیکن جو اسائنمنٹ ہوتی ہیں وہ لیتھل ہوتی ہیں اسائنمنٹ تھوڑی سی مشکل ہوں گی اور یہ میں خود چیک کروں گا اب آپ کے اوپر ہے آپ ان اسائنمنٹ کو سول کرتے ہیں یا نہیں کرتے آپ ان ٹیسٹ کو سول کرتے ہیں یہ آپ کے اوپر ہے لیٹرلی مجھے افسوس ہوتا ہے کہ سٹوڈنٹ اپنے پاؤں کے پر خود کلہاری مار اور بعد میں پھر آخری مہیلے میں ٹکرے مات دواروں بجھا جب اس کو پر پلین دیا جاتا ہے یہ 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 اسائنمنٹ دے دو اپنی شورٹ کام ایڈنٹیفائی کروالو ان کے اوپر کام کروالو آپ لوگ اس وقت بودرین ہوتے آپ ہمارے بات سنتے ہیں لیفٹ ایر سے اور نکال دیتے ہیں رائٹ ایر سے اور وہ بیچ میں جو دماغ والا اتنا ایریا اس کو اوپر کرتے ہیں یہاں سنی بات یہاں سے باہر نکالی اگر کوئی بچہ بھی ان ایکٹیوٹیز کو سیریس لے لے اور اسائنمنٹ والی اور اگر وہ آئی کیاپ سے سیل ہو جائے میں ذمہ دار ہوں آپ مجھے پندرہ ٹیس دے دیں اور میں پندرہ سترہ اسائنمنٹ یہ مجھے کر دیں ففٹین ٹیسٹ ففٹین اسائنمنٹ اگر آپ آئی کیاپ آکے خدا خانصہ کو فیل کر دیں میں ذمہ دار ہوں میں آپ کی آئی کی فید ہوں میں آئی کی فید میں ذمہ ہوں بٹ آپ لوگ نہیں کرتے اندرہ ٹیسٹ اور سترہ سائنمنٹ کر دیکھو یہ جب آپ نے کوئی ستائیس اٹھائیس چیزیں سال کی ہیں پیپر سال کی ہیں بھائی آپ دنیا کے اس مقام پہ 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 جہاں پہ ڈیفیکلٹی آپ لوگ کچھ رہے نہیں آپ ساتھ میں ڈسکرشن بھی ہوا پہ جیسے دن آپ کے ٹیسٹ چک ہو کے آپ کو مل جائیں گے مجھے بتا دے کہ سار یہ لسٹ آپ کے پاس آگی ہے اس سے پر نیکس دے ہم ایک پر کلاس کی فارم میں ہم اس پر ٹیسٹ کو ڈسکرس کیا کریں گے سیمیلرلی اسائنمنٹس کو بھی ہم ڈسکرس کی آگے لات سیشن میں دو سے تین دفعہ میں نے کوشش کی تیسٹ کی اور اسائنمنٹ کی بچے انٹرس نہیں سی اس کو میں نہیں کیا کیا اگر میں افرڈ کروں گا تو مجھے آپ کی افرڈ رکھ رہے ہیں اگر آپ افرڈ اینڈ کیا ہوگا جب آپ اگزیم ہول سے نکلیں گے تو آپ کے چہرے پر خوشی ہوگی آپ مایوس نہیں ہوں گے تو آپ آج کے دن دیکھیں کہ مارچ کے مہینے میں ہم نے اگزیم ہول سے نکلنا ہم نے وہاں پہ ہستے نکلنا کہ ہم نے مایوس نکلنا اگر ہستے ہوئے نکل میں تو روڈ میپ میں آپ کو پروائیڈ کر رہو یہ تین چار ماہ تھوڑی ایفرٹس کر لو اس دن خوشحال ہوگئے ورنہ ابھی خوشحال تم ہوگئے اور اس دن اور اس سے اگلے دو مار دیپریس ہوگے تو یہ بہت دکھ سے بات کر رہو دل سے بات کر رہو بڑی پین سمجھانے کوشش کر رہو اگر آپ میں سے ایک بچہ بھی اس چیز کو سمجھ جائے تو اس کا فائدہ ہوگا اور ہمیں دعائیں دے گا سیکنڈ لی اب آپ کی جو کیف میں نئی سکیم کے بات اٹیمپس بہت امپورٹن ہے آپ کے پر چار سال میں کیف کر گیا اگر چار سال میں کیف نہ بھائی گھر جاؤ سکتے تو چیزوں کو سمجھیں جو ہم آپ کو پروائیڈ کر رہے ہیں ہم نے اس آسائنمنٹ سا ہم نے کوئی اکس چارج نہیں کر نا کسی چیز نہیں کر نا یہ سارا کچھ اس چیز میں دینی پروائیڈ کریں اپنی اٹیمٹ کو سیف کریں اپنا پیپر پاس کریں اور جلزی سی کر کے مارکٹ میں جائیں ارننگ پر موو کریں اپنے ڈریمز کو اچیف کریں تو ان چیزوں کو سمجھیں اس کے علاوہ جو کلاسیز ہوں گے ڈیلی ان کا ڈیلی بیسیز کی سلائیڈ ہوں گی میں پی ڈی ایس میں شیئر کر دیا کروں گا اب آپ بار بار پوچھنا سٹڈی اگر کیا ہوگا بک کون سے لینی ہے کون سے بک نہیں لینی سر بک میں کوئی بھی ریکمینڈ کر دوں یا کوئی نہ بھی ریکمینڈ کروں آپ نے اپنی مرضی ہونی ہے بک آئی بک سے کر لو آپ کو مسئلہ نہیں ہو گا آپ کو اس کی بک اچھی لگتی ہے آپ اس کے لے لیں اگر آپ وہ نوٹ سگر کرتے ہو نا آپ کو کسی بک کی ضرورت نہیں ہے آپ کو تمام پریکٹس میں میں نے پروائیڈ کر میں پروائیڈ کر پروائیڈ کر میں پروائیڈ سٹکی نوٹ اگر اس کے ساتھ بھی آپ کوئی بک لینا چاہتے ہیں آپ کوئی بک لیجئے آپ آئی کی بک لیجئے آئی کی بک لیجئے لیکن ایک پات بتا دوں ٹیکس کی بک مارکٹ میں نومبر سے پہلے آبی لیبل نہیں ہو پائے گی چینجز ہیں تو ہر پبلیشر جو ہوگا وہ ٹائپ ٹائپ ٹائم لے گا تو بک کا ویڈ کرنا بک آئے گی تیاری کرنا یہ فضول جیز نہ کیجئے کل سے ہماری کلاس شروع ہو جا کرے گی جو نور ہوں گے جو میٹریل میں پروائیڈ کروں تم وہ ہی کرتے جاؤ نا وہ کسی بھی بک سے زیادہ اچھا ہوگا اور یہ نور سلائیڈ سمپلی فائیڈ فارم میں ہوں گے تاکہ آپ کی انڈرسٹینڈنگ ڈیویلپ تو نور ہوں گے پہلے ہم ڈیلی بیس سکر نور کریں گے نور اور جیسی ویکنڈ ہوگا پھر اس ویکنڈ پہ میں اس نور کمائن کر بھی آپ کو پروائیڈ کر دے کروں گا تو یہ نور سونگ گے آپ کے لیے بہت سفیشنٹ ہوں گے اس کے لیو بک ہوگی لیے جائیں گے آپ کو پریکٹس میٹیریل دیا جائے گا آپ کو آسائنمنٹ دی جائیں گی آپ کے ساتھ ٹیسٹ لیے جائیں گے اتنا کچھ سات آٹھ چیزیں میں پروائیڈ کروں گا تو اسے پھر بھی نہ گیا تو بندہ اکیس توپ اسلامی دے اور ٹوپ چلے تو بندہ اگر یہ بھی نہیں کر پاتے تو بھائی مشکل ہے زندگی زندگی بہت مشکل ہو جائے گی تو زندگی گلزار نہیں رہے گی پھر زندگی خاصہ سمجھ دکھائے گی تو یہ آپ نے کام کرنا یہ ہمارا سارا کیا ہوگا موڈ آف سٹڈی ہوگا یہاں سے ہم آگے موڈ کرتے ہیں اس کی سکرین شوٹ بھی لے لیں اور یہ ہمارا پورا پلین ہے اس میں ایک لائن آٹم مس ہوگی ہے آخر سیل ٹیکس کی وہ میں اپڈ کر دوں گا یہ مطابق چلیں گے غالبا یہاں پہ ایک میٹس لائن مس ہوگئی ہے اس میں یہ ہے کہ سیل ٹیکس جو ہے ہم نے کوئی بیس سے بائیس جنور ختم کرنا یہ جو سکرین شوٹ ہے آپ کے لئے میرے دونوں کے لئے پرفارمس پیرامیٹر ہے اتنے دنوں میں یہ ٹاپک کرواؤں گا آگے سٹیٹس ڈن لکھتے جانے اگر نہ ہو تو لکھتے جانے آپ لوگ مجھے مائن کریں گے اور پھر فیبری کے مہینے میں کیا ہو گا فیبری کے مہینے میں ہم کریش کورس بھی کر رہے ہوں تو اس طرح سے ہم اس کو لے کے چلیں گے تو یہ ہمارا کیا ہے اس کے مطابق ہم نے لے کے چلنا ہے تو یہ سارے چیزیں ہیں ہماری اب یہاں تک وائنڈ اپ کروں گا کیا کچھ میں نے پروائیڈ کرنے اور کیا کچھ آپ نے کرنے ویسے آپ لوگ نے صرف ایک کام کرنا وہ پڑھ اس کے بچے کرتے ہیں یہ ہفتے بعد یہ اہد بھی ختم اور اہد بھوا بھی ختم ہو جاتے سر آپ کے نوٹ انف ہیں تو کوئی اور بک نہ لیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا نہیں ہوگا سر جیسے ہارڈ فارم میں بکس پروائیڈ نہیں کر تو اگر ہم پرنک والے آئی کے اب بک اپلوڈ کرے گا سر آپ نے اپنے نوٹ کی ایک بک فارم بنا دیں ہم وہ لے لیں گے آئی ایم ٹرائنگ مای بیس کہ میں بک اپنی پوری کر لوں بک کام بھی کر رہا لیکن نہیں بہت زیادہ سو کتنا میرے آرس ایٹین نائنٹین اندیس ہندگرام کرتے ہیں وہ ایک ایس گھنٹ آرس مل رہا بک کے لیے تو وہ کریں نوٹ کی فار میں کریں یا کریں گے بک اس سوشن ہونے دیں گے کتنے آرس پڑھنے پڑھیں گے ٹیکس کو میں کبھی بھی بات نہیں کرتا اگر میں دو گھنٹے پڑھنے اور آپ پڑھنے بیٹھے ہیں یہ کتاب سامنے کھلی ہوئی ہے کتاب کے پیچھے موبائل رکھا ہو ہے لینڈس کیپ موڑ کے اوپر اور وہاں یوٹیوب پہ دل گلتی کر بیٹھا تو وہ دو گھنٹے کہ میں کبھی پریفر نہیں کرتا میں پریفر نہیں کرتا میں پریفر کرتا ہوں کتنا اب وہ چاہے آپ کی پندرہ میٹے میں ریوائز ہو جائے چاہے وہ آپ کی آدھے گھنٹے میں ریوائز ہو جائے چاہے وہ ڈیڑھ گھنٹے میں ہو اگر آپ روز کا کام روز کرتے جا رہے ہیں پیپر آپ پاس لوگ کا پیپر دینے کے بعد کچھ فیلنگز آ رہی ہیں پڑھنے کی یہ ہر پیپر دینے کے بعد آتی فیلنگز جب بچہ سیڑ تھے وہ کہتا یاللہ اس باری پاس کردے اگلی باری قسم سے پڑھوں گا تو یہ فیلنگ آتی ہے ٹیمپریری یہ ہفتہی فیلنگز ہوتی ہیں پھر وہ قسم بھی ٹوڑ جیتی ہیں انشاءاللہ ہم آپ کے نقشے قدم پر چلیں گے میرے قدم چلتے پہاڑ ہوگے پر چلوگے کتنے دن کلاس ہوگی نومبر کے مہینے تک ہم فائیو دیس کریں گے سنڈیز آن نہیں کروں گا سنڈی جوائے کریں جائیں جائیں اپنی زندگی نہیں سنڈیز وگرہ بلکل بھی آن نہیں ہوں گے ریزرل سے پہلے نومبر دس نومبر تک ہم فائیو ٹیز نومبر کریں گے اور سکس ٹیم نومبر کے بعد ہم سکس ٹیز نومبر میرے خیال سے پانچ جن کا مطلب ہوتا ہے ہفتہ آف اور اتوار آف اور سکس ٹیز کا مطلب پانچ دن کا مطلب ہے من ڈی ٹیوز ڈی 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 اسے کہتے ہیں پانچ دن اور سکس ڈی کا مطلب ہے کہ ان پانچ دن کے ساتھ ایک 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 سٹر ڈی بھی ایڈ کر لیں اور سن ڈی آف ہوگا اور کوئی سوال اسائنمنٹس مشکل کیوں ہوں گی پتہیا تو ہے کہ اسائنمنٹس ان بچوں کے لئے ہوتے ہیں جو واقعی کام کرنا چاہتے اگر آپ میں پڑھنے کی عرج ہے اگر نہیں ہوں گی تو میں ہوں نا آپ صرف جو میں کہہ رہو چیزیں کرنا تو شروع کریں کوئی پریشانی آئے گی آپ مجھے بتا دیجئے گا آپ گروپ میں نہیں بول پا رہے آپ ہیسیٹیٹ کر رہے ہیں شائع ہیں کونفیڈنس نہیں ہیں کہ گروپ بچے مزاگ ہو رہیں گے پرسنل بتا دیں مجھے کوئی ٹیسٹ میں فیل ہو گئے جواب لکھا نمبر کٹ گئی ہے سمجھ نہیں آرہ تو بھائی اپنے تک لے کے نہیں بیٹھ نہ مجھے میسیج کر دیں کمینیکٹ کریں میں آل ٹائم آویلیبل ہوں اور میں بودر نہیں ہوتا ہیں چیزوں سے مجھے مزا آتا ہے تو ڈسکس کریں میں ہمیشہ آپ لوگوں کی سپورٹ کے لئے آویلیبل ہوں گا میں تو چاہتا ہوں آپ لوٹنا آپ کا کام ہے نا کوئی مسئلہ ہوا میں آویلیبل ہوں کوئی چیز سمجھ نہیں آرہی گروپ میں سمجھا دوں گا کلاس میں سمجھا دوں گا تب بھی سمجھ مجھے پرسن میسیج کر دینا وائس نوڈ پر سمجھ دوں گا میں آویلیبل ہوں ریکارڈنگ کب تک کلاس کے ٹرائل کتنے دن گا سیون ڈیس کے ٹرائل ہیں میرے بھائی اور کچھ سوال اور کسی موٹیویشن لینی ہے موٹیویلیٹ کر رہا ہوں آپ ایک چیز سمجھیں کہ آپ اپنے تین پیپر اٹیم کرنی ہے اگر آپ آج ہی اپنے آپ کو منیج کر چلو ہوگے تو آپ آخری مہینے بڑے ریلیکس ہوگئے پرابلم کیا ہوتی ہے ہم اپنے پہلے تین مہینے مس منیج کرتے ہیں پھر اس مس منیج منیج کے وضعے سے ہم اپنے آخری دو مہینے منیج کرنے ہی کوشش کرتے ہیں اور وہ ٹائم نہیں ہوتا ہمارے پاس دیکھیں اب بھی آج سے ایک گھنٹہ پڑنا آسان ہے لیکن ہم نہیں کرتے لیکن کیا ہوتا ہم آخری مہینے میں پھر ایک سب چھے گھنٹے پڑنا چاہتے ہیں سو مجبوری ہو جاتے ہیں خدا نخی سو بیمار پڑ جاتے ہو سو مسئل مسائل ہوتے ہیں تو پلان کر کے چلیں پروک پروسٹینیٹ نہ کریں کہ یہ بھی کر لوں گا یہ لوں گا نکال لیں کرنا ہے آج کرنا اس کو اپنی لائف میں لیں گے تو یہ ہارلی آپ کو ایک ویک تنگ کرے گا دس دن تنگ ہوں گے دس دن دن پہ آپ کی حیبیٹ ڈیویلپ ہو جائے گی آپ کے آگے لائف ایزی ہو جائے گی یہ صرف گیم نہ دس برہ دن 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 اپنے اوپر ظلم کر لیں اپنے روز پڑھنے کی حیبیٹ ڈیویلپ کر لیں آپ آگے جو ہیزی ہو جائیں گی اگر آپ آج کے دس دن سفر نہیں کرو گے پھر پورا سشن سفر چار ماہ لگا لیں آخری مہینے میں آپ ریلیکس ہوں گے آخری مہینے پی ایسل بھی آرہی ہے یاد رکھنا پی ایسل انجوائے کریں سارے پرائیل دیکچرز سیون ڈیس کے ہوں گے اور یوٹیوب پر اپلوڈ ہوا کریں گے اور کوئی سوال کسی بچے کا ہے تو بتا دے اگر نہیں ہیں تو میں سیشن کو آنڈ اپ کرتا ہوں یہ جو سلائیڈز ہیں آج کے سیشن کی یہ میں وہاں پر اپلوڈ کر دوں گا جیل ڈرائیف کے اوپر جیسے اگر آپ جیل ڈرائیف لیں گے جس جس جیل لیکچر ہوا کرے گا اس کے جو ہینڈ سارے کے سارا آپ کے پاس آویلیبل رہے گا تو بک وغیرہ جو لینی ہوئی وہ لے لی جائے گا تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہو گا اور کوئی سوال ہے تو میرے سے پوچھ لیں کوئی کسی قسم کا سوال آپ منیجمنٹ سے بات کر لیں وہ آپ کو اکومنڈیٹ کریں گے ایڈمیشن کے فرس میں ٹیکس انٹرسٹنگ ہے ٹیکس بہت انٹرسٹنگ میں آپ انٹرسٹنگ کر کے بتاؤں گا ٹیکس میں آپ تمام لاؤ سیکھنے کے بعد جب ہم ریٹرنز کی جائیں گے تو میں آپ کو پریکٹیکل ریٹرنز فائل کرنا بھی سکھا دوں گا جب وہ ریٹرن فائل کرنے جب پروس سیکھیں گے جتنا ہم نے یہ لاؤ سیکھا جتنا کچھ ہم نے سیکھا سیکھا انکم کیا ہوتی ہے اب اس کو جب ہم پریکٹیکل کر رہے ہوں گے ٹیکس کائزلیٹ کر رہے ہوں گے بڑا مزا دے گا تو میں امید کرتا ہوں کہ جو میں نے دعوے کی ہیں جنہیں وعدے کی ہیں یہ اس ریکارڈنگ میں تمام دعوے وعدے ریکارڈ ہو چکے ہمیں اس چیز کو دیکھئے گا اب بال جو ہے وہ آپ کے کورٹ میں اٹیمٹ آپ کے ہاتھ میں باقی جو ہے آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں ای ای فردر قویسٹن ای ای سکتے ہماری کلاس جو ہوگی اس ٹائم پہ ہوگی کل ہمارا سوٹ چینج ہوگا کل ہم گو ٹو میٹنگ کے اوپر کر رہے ہوں گی اب آپ ٹائپ کر سوال پوچھ رہے ہو وہاں آپ اپنا مائک آن کر دیریکٹ سوال پوچھ سکتے ہیں تو ٹو وے انٹریکشن جو ہوگی وہ کل سے ہماری آن ہو جائے گی آج پوبلک زیادہ ہوتی ہے تو ہم ویبینار پہ کرتے ہیں کل سے ہم گو ٹو میٹنگ کے پر چل رہے ہوں گے اور کلاس کی ریکارڈنگ جو ہوگی ویجن 24 اور لیمیس کے پر اپر کر دی جائے گی اور لیمیس کی کردینشل ہیں وہ منجمنٹ آپ کو بائی میسجز شیئر کر دے گی یہی بات میں نے سیشن کے سٹارٹ پر بولی تھی میں نے پہلے بھی بتائی ہے اب میں پھر بتا رہا رہا اور کتنی باری پوچھ نہیں ہے جو گو ٹو میٹنگ کا سوٹ فیر ہے جس کو ہم نے عظمات دیکھ ہے اگر آپ 2 ایم بی تک کی speed بھی آ رہی ہے نا اگر آپ کے دو ایم بی کی speed بھی آ رہی تو go to meeting جیتے جیتے تو 90% جو ہے وہ ہم go to meeting پر لے کے چلیں گے زون زون کا ایک نقصان بھی ہے نا اگر زہر زون بیٹھ جیتے تو go to meeting ہمارا چلے گا انشاءاللہ میرا تو go to meeting چلے گا throughout the session go to webinar first session and last session go to meeting ہی اور کوئی سوال wind up کر دوں باقی سوال ہوئے باقی guidance ہوئی group بھی open ہے group care bin for me میرا نام ہے یہ سارا کچھ میں وہا پہ وی کر دوں گا اور انشاءاللہ کھل سے ہماری پھر regular study شروع ہو جائے گی میں امید کرتا کہ جو آپ لوگ آج commitment شو کی ہے جو motivation شو کی ہے آپ اس کو carry کریں گے test دیں گے اور assignment سے فلفل کریں گے اور اپنے اس attempt میں پیپر بھی انشاءاللہ پاس کریں گے تو اپنا خیال رکھئے گا دھیر سارا مجھے بھی دعاوں میں یاد رکھئے گا انشاءاللہ ملاقات کل کرتے ہیں اللہ